نمشکر سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز اور میں رانی گپتہ آپ کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اتر پردیش کے سیم یوگی عادتنات سے جڑی ہوئی دراصل آپ کو بتا دے کہ پچھلے ایک دو دنوں سے لگاتار سیم یوگی عادتنات کو جان سے مارنے کی دھمکی دی چھو آ رہی ہے ایک شخص نے جہاں سیم یوگی عادتنات کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تو وہی ایک کانگرس نیتا نے سیم یوگی کے پریبار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے بتا دے کہ ان دونوں ہی آ روپیوں کے خلاف کڑی کاروائی کرتے ہوئے پولس کے دوارا انہیں دھردب اوچا گیا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات کے پریبار کو کانگرسی نیتا نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے کانگرسی نیتا پر یہ بھی آروپ ہے کہ انہوں نے مکہ منتری یوگی عادتنات کے پریبار کو اب شبد بھی بولے ہیں اسی کے ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی دراصل یہ پورا معاملہ اتراخنڈ سے سامنے آیا ہے اب اتراخنڈ پولس نے سیم یوگی کے بھائی کی تحریر پر کانگرس نیتا کے خلاف کیس درش کر لیا ہے بتا دے کہ سیم یوگی کے بھائی سینہ میں ہیں اور اتراخنڈ کے کوٹ دوار میں تینات ہے آپ کو بتا دے تراصل سیم یوگی عادتنات کا پریبار اتراخنڈ میں رہتا ہے سیم یوگی کے بھائی سیلیش ویسٹ نے گیارہ جولائی کے دن اتراخنڈ کے کوٹ دوار پولس میں یہ تحریر دی انہوں نے جلا پنچویس سدس یکرانتی کپ روڑوان کے خلاف اب شبد کہنے اور پریبار کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا یاروپ لگایا ہے سیم یوگی کے بھائی سیلیش ویسٹ کے وطابق وہ سینہ میں ہیں اور فلحال کوٹ دوار میں تینات ہے جلا پنچویس سدس یکرانتی کپ روڑ کے ان کے پریبار کے خلاف 16 جون کو فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالی تھی اس کا جب ورود کیا گیا اور ان کے پوسٹ کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تو آروپی نیتا نے فون پر انہیں اب شبد بولے اور انہیں فون کر کے پریجنوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے ڈالی پولس نے آروپی نیتا کے خلاف کیس درش کر لیا ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے اپر پولس ادھیکشک کوٹ دوار جیابلونی نے بتایا کہ سیلیش ویسٹ سینہ میں ہیں اور کوٹ دوار میں تینات ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پریبار کے خلاف سوشل میڈیا پر کرانتی کے دوارہ ابھدر ٹپڑیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے پریبار کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی چھا رہی ہیں کیس درش کر لیا گیا ہے معاملے کی جاج کی چھا رہی ہے دوسری اور ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جو کہ سیم یوگی آدھتنات سے ہی چڑا ہوا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے سیم یوگی آدھتنات کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی جانے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے انیرودھ پانڈے نام کے ایک شخص نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے یوپی کے سیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی ہے اس نے لکھا ہے کہ وہ مکہ منتری یوگی آدھتنات کو پانچ دنوں کے اندر بم سے اڑا دے گا انیرودھ پانڈے نام کے ایک یوک نے یوپی پولس یوپی ایسٹی اف پریاغ راج کے ڈی ایم اور پولس کمیشنر کو بھی اپنے اس پوسٹ میں ٹیگ کیا ہے وہیں پریاغ راج پولس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مکہ منتری یوگی آدھتنات کو دھمکی دینے کے آروپ میں انیرودھ پانڈے کو حراست میں بھی لے لیا ہے آروپی انیرودھ پانڈے رائے انیت کے ملاوا بجرگ گاؤں کا رہنے والا ہے اور وہ اللوی سیکنڈریر کا چھاتر بھی ہے ترسل آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں ہی دھمکیاں سی ایم یوگی آدھتنات سے جڑی ہوئی ہیں جہاں ایک اور ان کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی ایک کانگریس نیتا کی اور سے دی گئی ہے تو وہی دوسرا ماملہ خود سی ایم یوگی کی جان پر منراتے خطرے کو لے کر کے ہے جہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے کالج میں پڑھنے والا ایک شخص سی ایم یوگی آدھتنات کو پانچ دنوں کے اندر بم سے اڑانے کی دھمکی دیتا ہوا نصر آ رہا ہے اس سے پہلے بھی لگاتار اتر پردیش کی سیاست میں کئی ساری اتھل پتل کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر پورا کا پورا جو ٹارگٹ ہے وہ سی ایم یوگی آدھتنات کو کیا جا رہا ہے لوگ سبح چنابوں میں جس طریقے کے نتیجے اتر پردیش سے سامنے آئے یہ کافی زیادہ حیران کرنے والے تھے جس کے بعد سے ہی یہ کعاس لگانے جانے لگے کہ سی ایم یوگی آدھتنات کو ان کے پد سے ہٹایا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بقاعدہ اس پورے ماملے کو لے کر کے دلی سے لے کر کے لکنو میں کئی ساری میٹنگ چل رہی ہے بیٹھک چل رہی ہے اور ایک کے بعد ایک ایسی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اتر پردیش کی سیاست میں کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ نیا ہونے والا ہے اور خاص کر سی ایم یوگی آدھتنات کے پد کو لے کر کے ہے کہ ان کو ان کے پد سے ہٹایا جا سکتا ہے حالانکہ اس خبر کو لے کر کے اب یہ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ اس خبر میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ خود بیجی پی کا جو آلہ کمان ہے بیجی پی کا جو شیر سے نترتو ہے انہیں سی ایم یوگی آدھتنات کا خلاص سمرتھن ہے اور وہ پوری طرح سے سی ایم یوگی آدھتنات کو سمرتھن اپنا دیتے ہیں اور ان کے نترتو پر انہیں بھروسہ ہے جس کی وجہ سے سال دوہزار ستائیس کا جو بیدھان سبت چناب ہے وہ بھی سی ایم یوگی آدھتنات کے نترتو میں ہی اتر پردیش میں لڑا جائے گا تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے یہ سپسٹ ہوتی ہے کہ سی ایم یوگی آدھتنات کو فلحال راشنیتک طور پر ان کے پد سے نہیں ہٹایا جا سکتا لیکن جس طریقے سے جان سے مارنے کی دھمکیاں یہ سامنے آ رہی ہے تو یہ بھی کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ کیسے سی ایم یوگی آدھتنات کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی بقیدہ فون کال کے ذریعے ایمیلز کے ذریعے اور کئی سارے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اس کے علاوہ اگر بات ہم دیش کے پردھان منتری نریندر مودی کی کریں تو ان پر بھی کئی دفعہ ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں پر ان کی جان کو خطرہ من راتا ہوا نصر آیا ان کو بھی کئی سارے ایسے میل آئے ہیں کئی سارے کال آئے ہیں کئی سارے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پردھان منتری مودی کی جان کو خطرہ ہے لیکن فیلحال دونوں نیتاؤں کی بات کریں تو ان کے سیکیورٹی بھی مستعد ہیں اور انہیں کسی بھی طریقے کی کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے یہ جو دھمکی سامنے آئی ہے ایک چھاتر کے دوارہ دی گئی ہے تو اس کو لے کر کہ کئی سارے دعویٰ یہ بھی کیے جوا رہے ہیں کہ جو چھاتر ہے وہ پاپلر ہونا چاہتا ہے اور اس وجہ سے اس نے اس طریقے کی دھمکی دی ہے کیونکہ اس طریقے کی دھمکی دینا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا اور اوپر سے پریاغ راج کے ڈی ایم کو ٹیک کرنا کامیشنر کو ٹیک کرنا ایس ٹی ایف کو ٹیک کرنا تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں درشاتی ہے کہ وہ خود اس طریقے سے پاپلر ہونا چاہتا ہے پوسٹ کر کے لائم لائٹ میں آنا چاہتا ہے تھوڑی سی میڈیا میں سرکھیاں بٹوڑنا چاہتا ہے تو اس طریقے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن وہیں دوسری اور اس پورے ماملے کو لے کر کے جاچ بھی کی جا رہی ہے کہ کیا واقعی میں اس کے پیچھے کوئی سچائی ہے جس طریقے سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ پانچ دنوں کے اندر وہ سی ایم یوگی آدھتنات کو بم سے اڑا دے گا تو اس پورے ماملے کی تفتیش کی جا رہی ہے بقادہ جسے گرفتار کیا گیا ہے انورد پانڈے اس کا نام ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے یوپی پولس کی اور سے اور بقادہ اس سے پوسٹاچ کی جا رہی ہے کہ آخر اس نے سی ایم یوگی آدھتنات کو یہ دھمکی کیوں دی ہے تو وہیں جو دوسرا ماملہ ہے جو کہ اترا کھن سے ہیں اس کو لے کر کے سی ایم یوگی آدھتنات کے بھائی نے جو ایف آئی آر درش کروائی ہے اس کے مطابق پولس ماملے کی جواج کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کی بھی وجہ کو کھنگالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر کانگرس نیتا نے سی ایم یوگی آدھتنات کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی کیوں دی اور ان کے پریوار کو اپشاب دکیوں کہیں آپ کو بتا دیں کہ سی ایم بھلے ہی راج کو سمحالتے ہیں اور اس وقت وہ اتر پردیش کے سی ایم کے پدبھار کو گرہن کیے ہوئے ہیں لیکن اگر ان کے پریوار کی بات کریں تو ان کا پریوار ابھی بھی اترا کھنگ میں رہتا ہے اور ایک نومل زندگی جو کی آم جنتہ جیتی ہے ٹھیک اسی طریقے کی زندگی جیتے ہیں نہ ہی سی ایم کے طور پر ان کے پریوار کو کوئی لگزری لائف سٹائل ہے اور نہ ہی ویسی صوبدہ ہے ایک آم جنتہ کی طرح وہ اپنی زندگی جیتے ہیں تو بھائی اگر ہم دوسرے پولیٹیشنز کو دیکھیں تو ان کے دور کے رشتدار بھی اگر کوئی پولیٹیکل طاقت ہے تو اس کے پورے لگزری لائف کو آسانی سے جیتی ہوئی نظر آتی ہے فلال اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں سرور بتائیں دھنیواز